اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر ایک مفردات مفردات کا مطلب ہے الگ الگ حروف آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے مخارج یہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں الیف کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے الیف کہاں سے ادا ہوتا ہے موں کے خالی حصے سے الیف با دونوں ہنٹوں کی طریقے ملنے سے ادا ہوتا ہے با کہاں سے ادا ہوتا ہے دونوں ہنٹوں کی طریقے ملنے سے ادا ہوتا ہے تا اس کے ساتھ تین حروف ہیں جن کا مخرج ایک ہی ہے یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں یہ جب زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے جو سامنے والے دو دانت ہیں ان کی جڑوں سے لگے تو کونسے حروف ادا ہوتے ہیں آگے ہے سا کے ذات ان کا مخرج یہ ہے جب زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کناروں سے لگے سا ذال وو سا ذال وو وو جو ہے موٹا پڑا جائے گا آگے ہے جیم جیم کے ساتھ شین یا ان کا مخرج ایک ہی ہے کہ جب زبان کا درمیان اوپر تالو سے لگے جیم شین یا جیم شین یا آگے ہے ہا ہا ہلک سے ادا ہوتا ہے حروف ہلکی چھے ہیں ہا کے ساتھ جو ہے وہ آئین ہے ہا کے ساتھ آئین ہے یہ ہلک کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے ہا کان سے ادا ہا اور آئین کان سے ادا ہوتے ہیں ہلک کے درمیانی حصے سے ہلک کا وہ حصہ جو یعنی درمیان میں ہے ہا آئین ہا آئین آگے ہے خوا خوا کے ساتھ جو ہے یہ غین ہے یہ ہلک کے پہلے حصے سے ادا ہوتا ہے یعنی جو مو کی طرف جہاں سے ہلک سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے خوا غین خوا غین دال ہم نے ادا کر دیا تھا وہ تا کے ساتھ ہے تا دال غا آگے دال دال سا کے ساتھ ہیں سا دال غا آگے ہے را را جو ہے یہ موٹا پڑا جاتا ہے جب زبان کی نوک یعنی زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سامنے والے دانتوں کے اوپر جو نرم جگہ ہے وہاں پہ لگے تو کیا ادا ہوگا را کیا ادا ہوگا را اس کے ساتھ حروفیں لام نون لام را لام نون را لام نون آگے ہیں زا جب زبان کی نوک نیچے والے جو ہے وہ سامنے والے دو دانتوں کے پیچھے لگے سنے زا 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 اس کے ساتھ حروفیں سین سقود یہ تین حروفیں جب زبان کی نوک نیچے والے سامنے کے نیچے والے دانتوں کے پیچھے لگے زا سین سقود آگے ہیں واد واد جو ہے یہ زبان کی کروڑ اسی سائٹ سے اوپر والی ڈاڑوں سے لگے چاہے تو آپ دائیں سائٹ سے ادا کریں چاہے تو آپ بائیں سائٹ سے ادا کریں واد دوات کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے واد واد آگے توا ہم نے پڑھ لیا تھا کس کے ساتھ تا کے ساتھ یعنی ان کا مخرج ایک ہی ہے تا دال توا توا کو ہم موٹا پڑھیں گے توا کو کسے پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے آگے ہیں واد یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کس کے ساتھ تا کے ساتھ تا دال واد عائن بھی ہم نے پڑھ لیا کس کے ساتھ حا کے ساتھ ان کا یہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں عائن حا آگے ہیں غائن غائن اور خو کا مخرج ایک ہی ہے غائن خو آگے ہیں فا جب اوپر والے دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کے یعنی اندر علی شکم سے لگے فا 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 آگے ہیں قوف قوف کہاں سے ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور قوے سے قوف یہ بھی موٹا پڑھا جائے گا قوف قوف آگے ہیں قوف وہیں سے ادا ہوتا ہے یعنی زبان کی جڑ اور قوے سے قوف 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 آگے ہیں لام لام بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کس کے ساتھ رو کے ساتھ ان کا مخرج ایک ہی ہے رو لام نون نون آگے ہیں میم میم دونوں ہونٹوں کی خشکی سے ادا ہوتا ہے یعنی گیلہ نہیں خشکی سے میم میم آگے ہیں نون بھی ہم نے پڑھ لیا کس کے ساتھ لام اور رو کے ساتھ واؤ یعنی دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے یعنی پہلے گول ہوں گے پھر تھوڑے سے کھل جائیں گے پھر گول ہوں گے واؤ 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 ہا یہ حلق کا آخری حصہ اقصہ حلق یعنی حلق کے آخری حصے سے نرم جگہ سے ہا ہمزہ ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے ہا ہمزہ ہمزہ یعبی ہم نے پڑھ لیا تھا شی اور جیم کے ساتھ جیم شی جا جا علیف با تا ثا جیم حا خا دال دال را زا سین شین صاد واد طا ضا عین غین فا قاف قاف لام مین نون واو واو ها ہمزہ یا یا اب آگے ہیں نرم حروف تین نرم حروف کون کون سے جو نرمی سے پڑھے جاتے ہیں فا ذال ضا یعنی دعا موٹا پڑھا جائے سی ٹی والے حروف کون کون سے سین زا صاد عروف کل کلا پانچ ہیں عروف کل کلا پہ کل کلا کب ہوتا ہے جب یہ حروف ساکن ہوں گے جیسے حمزہ قاف زبر آق یعنی اس کے پیچھے ہم حمزہ لگا دیں حمزہ قاف زبر آق حمزہ تقا زبر آق حمزہ با زبر اب حمزہ جیم زبر آج حمزہ دال زبر آد یعنی ان حروف کی ادائیگی جنبش آئے گی لفظ میں حرکت آئے گی یعنی ان حروف کو ہم حرکت دے کے پڑیں گے آگے حروف ہلکی چھے ہیں کون کون سے موٹے حروف ساتھ ہیں کون کون سے موٹے حروف یہ موٹے حروف ہیں اور ان کے ساتھ راہ بھی موٹی پڑی جائے گی لیکن راہ کے اوپر جب زبر ہوگی یا پیش ہوگا تو یہ راہ موٹی پڑی جائے گی اگر راہ کے نیچے زیر آ جائے تو یہ راہ باریک پڑی جائے گی تو باقی جو ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے